خدا بند آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس مرکز کے مداوک موسکر چوتھا باپ چھمیسویں آیت سے ایک دن یسو نے حجوم سے کہا خدا کی بادشاہ ہی ایسے ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو اٹھے اور بیج جگے اور بڑے اور وہ جانے بھی نہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے زمین خود بخود پھل لاتی ہے پہلے پتی پھر بال میں پورے دانیں اور جب پھل پک جاتا ہے تو وہ فوراں درانتی لگاتا ہے کیونکہ کٹنے کا وقت آ پہنچا پھر اس نے ان سے کہا کہ ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیلیں یا کس تمثیل سے اسے بیان کریں اور وہ رائی کے دانیں کی ماند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بھیجوں میں سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن جب بویا گیا تو اگتا اور سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ آسمان کے پرندے اس کے سائے میں بسیرہ کر سکتے ہیں اور وہ ایسی ہی بہت سی تمثیلوں میں ان کی سمجھ کے موافق ان سے کلام کرتا تھا اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا لیکن تنہائی میں اپنے شاگردوں کو سب باتوں کے مانی بتاتا تھا انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں موافق کی جائیں ہاج پوری دنیا فادرز دے مناتی ہے میں جاؤں گا ایک دفعہ برپور تعلیوں کے ساتھ زوردار تعلیوں میں خداون کے حضورد سب والدوں کو آج ہیپی فادرز دے کہتے ہیں آج لطور یہ طور پر گیاروں اتوار ہے اور فادرز دے بھی بنایا جارہا ہے تو سب سے پہلے کچھ باتیں ہم فادرز دے پہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آج کے کلام کو جاننے اور اس کی گہرائی میں خداون کے حضورد چھپے ہوئے اس پیغام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو خدا ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں عطا کرتا ہے سو فادرز نے سب سے پہلے امریکہ میں شروع ہوتا ہے اور اس کا آغاز ایک نوجوان بیٹی نے شروع کیا جس کا نام سنورا سمارٹ ڈیوک ہے اور وہ اپنے باپ کی وفات کے بعد سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے ہمارے گھر میں کیا کم ہوا ہے ہمارا باپ کیا کرتا تھا ہمارے باپ کی کتنی ذمہ داریاں تھی ہمارا باپ ہمیں پتہ بھی نہیں چلنے دیتا تھا اور ہمارے لیے ہر روز کتنے کام کرتا تھا اور اس کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے اس نے ایک کتاب لکھنا شروع کی جس میں اپنے باپ کی ساری خوبیاں اپنے باپ کی اچھی باتوں کو اور ان خوبیوں کو لکھنے کے ساتھ ساتھ بتایا کہ ہمارا باپ کس طرح ہر روز محنت کیلئے جاتا کس طرح وہ سب کا خیال کرتا کس طرح سب کی ضرورتیں وہ پوری کرتا اور اس طرح سے اس نے یہ کتاب لکھی اور اپنے باپ کی پہلی برسی کے موقع پر جولائی کا مہینہ اور انیس سو آٹھ کا یہ وقت ہے جب سنورا سمارٹ ڈیوک اپنے والد ویلیم جیکسن سمارٹ ڈیوک کو یاد کرتی ہے اس کی برسی کے پہلے موقع پر اپنی کتاب سے بہت ساری باتیں بیان کرتی ہے اور ان باتوں کو سننے کے بعد اس نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا اور امریکہ میں اس بات کا اعلان کرنے کی کوشش کی کہ جہاں پر دنیا کے بہت سے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں وہاں دنیا میں فادس دے بھی بنایا جانا چاہیے تاکہ باپ کی حمیت کو جانا جائے اس کی شفقت اس کے پیار کو دکھا جائے اور خدا کے زور اس کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے اور اس طرح پھر انیس سو دس میں اس کی یہ آواز امریکہ کے صدر کے کانوں تک بھی پہنچ گئی جنہوں نے اعلانیاں طور پر امریکہ میں اعلان کر دیا کہ فادس دے کا دن جو ہے وہ آج کے دن منایا جانا چاہیے اور اس دن کو مقرر کیا گیا تاکہ لوگ اپنے اپنے باپ کی حمیت کو سمجھیں باپ کی حمیت جو ہے وہ کیسی ہے اس کو جان پائیں اور اس طرح باپ جس طرح سے وہ اپنی خدمت اس زمین پر ادا کرتے ہیں اس پر غور کرنے کی کوشش کی جائے کبھی کبار جب والدین حیات نہیں رہتے ہیں باپ مر جاتا ہے سو اس کے بعد اولاد بہت دکھی ہوتی ہے ترستی بھی ہے پریشان بھی ہوتی ہے اور آواز آتی ہے اب ساری ذمہ داری ہمارے کندوں پر آ گئی ہے اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم کچھ اور کر سکیں بہت ذمہ داری ہیں بڑی محنت کرنا بڑتی ہے اب باپ ہمارے سر پر نہیں رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذمہ داریاں باپ کے بعد اولاد پر آتی ہیں لیکن اگر یہی اولاد وقت سے پہلے باپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑی ہو جائے اور باپ کی حیات میں ہی اس کی زندگی کے اندر ہی اس کا ساتھ دینا شروع کر دے تو شاید باپ کو پانچ سال یا دس سال یا پندرہ سال یا بیس سال زیادہ جی سکتا تھا لیکن بہت دفعہ ہم اس بات کو محسوس نہیں کرتے ہیں ہم اپنی زندگی اپنے مقصد اپنے خواب لے کر بھول جاتے ہیں کہ ہمارا باپ کس طرح ہمارے خوابوں کا حصہ ہے کس طرح وہ ہمارے مستقبل کے لئے سوچ رہا ہے کس طرح وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور وہ خاندان بھی جو انہوں نے اپنے والدین کو دروازے کے قریب ان کے اپنے ہی گرد جو انہوں نے خود بنائے جن کمروں کے لئے انہوں نے بڑی محنت کی اپنی زندگی میں اور آج ان کے کمروں میں ہم خود داخل ہو گئے ہیں اور ان کو نکال کے باہر اکیلے ڈال دیا ہے اور اس موسم میں جب گرمی ہے کئی بار ان کے لئے پنکھا بھی نہیں ہوتا کئی بار انہیں خراب پنکھا دیا جاتا ہے اور جب بجری چلی جاتی ہے تو پھر اور زیادہ مصیبت پریشانی دکھ اور تکلیف میں اور اضافہ ہو جاتا ہے سو بہتر یہ ہے اپنے اپنے باپ کی قدر کرو جب وہ زندگی میں آپ کے ساتھ ہیں ہم اس بات کو محسوس نہیں کرتے ہیں لیکن ضرور ہمارے خاندانوں اور معاشرے میں ایسا ہے کہ باپ اور ماں کی محنت کے اس مکان سے ہی ہم انہیں نکالنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اور اسے اپنی وراثت سمجھتے ہیں وہ آپ کی وراثت نہیں اب ان کی محنت کے کمائی ہے جس کو آپ اپنی وراثت بنانے کے چکروں میں ہو بہتر ہے خود گھر سے باہر نکلو محنت کرو اپنے لئے گھر بناو پھر تمہیں اس بات کا احساس ہو سو ضرور مچا ہوں گا آج میری آواز اگر کسی کے کان میں پہنچے کسی گھرانے تک یہ آواز جائے اور کوئی میری یہ آواز سنے اور اپنے والد یا اپنی والدہ کو اپنے گھر واپس لے آئے اور انہیں اچھی جگہ دے خود ہم ایسی میں رہتے ہیں اور ان کے لئے ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی ہے خود ہم تھنڈی جگہ چاہتے ہیں خود ہم چاہتے ہیں کہ ہم جتنا مرضی بجلی کا استعمال کریں ایسی میں رہیں اور بیل کے لئے پھر باپ کے پاس جاتے ہیں اب بیل بڑا آ گیا اسے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہم کس طرح سے خداون کے حضور اس بات کو دیکھ سکے خداون کے حضور اس بات کے لئے بھی میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں فادرزرے کے موقع پر میں بھی آج کچھ لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو کہن ہوتے ہوئے یا فادرز کے طور پر جب مجھے پیار کرتے ہیں جو دن رات میرے لئے دعائیں مانگتے ہیں جو ہمیشہ میرے لئے سوچتے ہیں اور کلیسیا کے سارے لوگ اور بہت سارے لوگ میڈیا کے ذریعے کیتلکسین پاکستان کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے مجھ سے بہت تعلق اور رشتہ رکھتے ہیں ان سب کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پر کچھ خاندانوں کا جو یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ان کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو خصوصی طور پر محنت کرتے ہیں تگو دو کرتے ہیں میرے لئے اور کوشش کرتے ہیں کہ میرے لئے زندگی میں کچھ حسانیاں پیدا کرسکے میں اپنے بھائی تارک اور ان کے میسز کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو نندیپور کے قریب ایک گاؤں ہے پموالی سے وہاں سے ہر اتوار کو میرے لئے روٹیاں بگا کر لاتے ہیں تندور کی اور گی لگا کر دیسی گی لگا کر لاتے ہیں ہر اتوار کو اور لسی لاتے ہیں کہ میں پیوں میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کینٹ سے ایک خاندان میرے لئے بہت سارے سبزیاں اور بہت سارے تحائف لے کر آتے رہتے ہیں میں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگوں کا خاص طور پر سلیم کلونی کے کچھ خاندان یہاں کے کچھ خاندان جو کوشش کرتے رہتے ہیں میرے لئے اچھے چیخ خانے اور چیزیں پکا کر تحائف پیش کرتے ہیں میں ان سب کا آج فادر زلی کے موقع پر شکریہ دا کرتا ہوں ضرور آپ مجھے آج فادر زلی کہیں گے لیکن میری ذمہ داری ہے جب آپ میرے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں تو میں آپ سب کا آج کے دن شکریہ دا کر سکوں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں پچھلے دنوں میں تین دن پہلے ایک خاندان شام کے وقت رات کے وقت آئے تھے دونوں میاں بیوی اور ان کے دو بچی ان کے ساتھ آئے اور میں کہیں باہر جانے لگا تھا گاڑی میں سوار تھا لیکن ان کو دیکھ کر میں انہوں نے خواہش دیر کی کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں میں نیچے اترا تو ان کے پاس کچھ بڑا نہیں تھا ایک بوری کے اندر ایک بوری کے اندر وہ کیا لے کر آئے تھے آپ کو اندازہ نہیں ہے بوری کے اندر وہ ایک جاڑو لے کر آئے تھے اور ایک ٹوشن لے کر آئے تھے اور مجھے انہوں نے دیا فادر جی یہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں یہ ہمارے گرجہ گر میں صفائی کے لئے استعمال ہوگا سو خدا اس کے گر کو بھی اور اس گرانے کو بھی برکت دے جو یہاں تک سوچتے ہیں سو جب ہم خدا کے لئے سوچتے ہیں جو ہمارا سب کا باپ ہے جب ہم اس کے لئے تھوڑا سا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ چاہے روضہ رکھے تھوڑی سی دعا کریں تھوڑا سا توبہ کرنے کی کوشش کریں تھوڑے سے گناہ کام کرنے کی کوشش کریں تھوڑا سا وقت نکال کر اس کی حضور جھکنا سیکھیں تھوڑا سا وقت نکال کر خداون کے حضور آسکیں تو ضرور خدا وہ جو مہربان ہے وہ جو یہوا یری ہے وہ جو سب کا باپ ہے وہ جو پروردگار ہے وہ جو سب کو دے سکتا ہے وہ اسی طرح سے ایک اچھے باپ کی طرح سے ہم سب کی مدد کرتا ہے کہ وہ ہماری اس سارے عمل کے دوران برکتوں سے مالا مال کرے خوشیوں سے مالا مال کرے اور ہر طرح کی برکت جو ہے وہ ہمارے لئے مانگ سکے تو ضرور اس بات کو ہم اشیاء یاد رکھیں اور ضرور اپنے باپ کی قدر کریں جو والد حیات نہیں ہیں ان کی بھی قدر کریں ضرور ان کے لئے دعا کروایا کریں جس دن برسی کا دن ہوتا ہے چرچ میں آئے ہیں اگر آپ دور ہیں بابو جی کو ان کے نام دے کر جائیں ٹیلی فون کے ذریعے سے میسج بھیج دیں آپ بابو جی سے نمبر لے جائیں گھر بیٹھے کسی کی سال گرہ ہے کسی کا برسی کا دن ہے کوئی ایسا خاص دن ہے آپ کے باپ کی سال گرہ ہے آپ کو کوئی برکت ملی ہے کوئی آپ کے گھر کی شکر گزاری ہے تو ضرور آپ خدا کے حضور دعا کرنے کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا کریں اس سے خدا بڑی برکتیں دیتا ہے سوئیں آج کے کلام کے طرف متوجہ ہوتے ہیں آج کا کلام خدا کی بادشاہی کا ذکر کرتا ہے ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیدیں کیسی ہے خدا کی بادشاہی کتنے بڑی ہے اس کا حجم کتنا بڑا ہے اس کی لمبائی اور چڑھائی کتنی ہے اور خدا کی بادشاہی جو خدا کے کلام کے اندر بیان کی گئی ہے اس کا ایک آج ایک تمثیل کے ذریعے سے خدا بن یسو مسی بدانا چاہتا ہے یہ خدا کی بادشاہی جو آسمان اور زمین کے اندر سما نہیں سکتی ہے یہ خدا کی بادشاہی جو ہماری سوچ اور عقل سے بھی بڑی ہے اور پھر سب سے بڑھ کر خدا بن کہتا ہے خدا کی بادشاہی جتنی بڑی ہو مرضی لیکن خدا کی بادشاہی کہیں اور نہیں خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے کہاں پر ہے تمہارے درمیان ہے قریب ہے اور خدا کی بادشاہی آج بیان کی گئی ہے خدا کی بادشاہی اتنی چھوٹی ہے اتنی چھوٹی ہے کہ ایک چھوٹے سے بیچ بیج کے ساتھ اس کو تشبیح دی گئی ہے اور بیج ہے رائی کا بیج رائی کا دانہ جو بیجوں میں سے سب سے چھوٹا بیج اس سے تشبیح دی گئی ہے اور خدا کی بادشاہی اگر آپ کے درمیان ہے اگر آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے تو اسی رائی کے دانے کو خداون نے فرمایا اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو تم اس شتوت سے کہو کہ پہاڑ سے نیچے گر جائے اور سمندر میں گر جائے تو خداون کہتا ہے اگر تمہارے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو یہ شتوت آپ کی سنے گا اور گر جائے گا رائی کا دانہ بیجوں میں سب سب سے چھوٹا بیج آج خداون خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے اس کی آل نبی کے ذریعے سے آج کی پہلی تلاوت جس میں اس بات کا اعلان کر دیا گیا خداون فرماتا ہے میں کچھ نیاں کرنے والا ہوں اور اس سے پہلے کہ اس نئے پن کو سمجھا جائے اس کی آل نبی کو جانا جائے اس کی آل نبی کون ہے اس کی آل نبی کہاں پر تھا کہاں پر کلام سنا رہا ہے کیا حالات ہیں کیا پس منظر ہے اور اس وقت کے اندر رہتے ہوئے اس محول میں جب یہ کلام جو آج کا پیش کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا بڑا ضروری ہے اور پس منظر یہ ہے پس منظر یہ ہے پانچ سو ستاسی یہ سمسی سے پہلے حیکل برباد حیکل پر حملہ ہوا یرشلم شہر تباہ ہوا یرشلم شہر کی دیواریں توڑ دی گئیں نبوکت نظر بادشاہ بابل سے آتا ہے اور آ کر بنی اسرائیل قوم پر حملہ کرتا ہے اور اس سمبلے کے دوران سب کچھ برباد ہے حیکل شہر سب کچھ برباد بہت سارے لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے جاتا ہے اور بابل میں رہتے ہوئے لوگ اتنے پریشان ہیں اتنے پریشان ہیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں حیکل نہیں ہے شہر نہیں ہے شہر کی دیواریں نہیں ہیں اور اب شاید جو وعدہ خدا نے کیا تھا مسیح کی آمد کا جو وعدہ کیا تھا مسیح آئے گا وہ مسیح شاید اب نہیں آئے گا کیونکہ حیکل بھی نہیں ہے شہر بھی نہیں ہے شہر کی دیواریں بھی نہیں ہیں اور لوگ بھی وہاں پر نہیں ہیں اس میوسی اور مشکل کی اس گڑی کے اندر یہیں پر بابل میں ہی خدا حسکیہ نبی کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے جا اور جا کر آج کا جو کلام ہے یہ لوگوں کو جا کر سنا کیونکہ جو مسیح کی آمد کے منتظر تھے ان کا ذہن اور دل اس بات کو ماننے سے انکار کر رہا ہے جو لوگ اس بات کے لیے پریشان ہیں کہ اب ہم حسکیہ نبی یہ کلام پڑھتا ہے جو میں تھوڑی چند آیات آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں جو آج کی پہلی تلاوت کی آیات ہیں ان پر غور کریں خداون فرماتا ہے کہ میں ہاں میں ہی دیودار کی بلند چوٹیوں سے لوں گا اور میں اس کی اونچی اونچی ڈالیوں میں سے ایک نرم کمپل کاٹ لوں گا اور اسے اونچے اور بلند پہاڑ پر لگاؤں گا یعنی میں اسے اسرائیل کے اونچے اور بلند پہاڑ پر لگاؤں گا تو وہ شاخیں نکالے گا اور پھل لائے گا اور اور آلی شان دیودار بن جائے گا اس کے نیچے سب پرندے بسیرہ کریں گے سب پردار جانور اس کی ڈالیوں کے سائے میں بسیرہ کریں گے اور میدان کے سب درخت جانیں گے کہ میں ہی خداون ہوں جس نے بلند درخت کو پس کیا اور پس درخت کو بلند کیا یہاں دیودار درخت سے خدا ایک تمثیل پیش کرنا چاہتا ہے اور پہاڑیوں کے اوپر لگنے والا یہ درخت جب ہم کبھی ناؤدرن سائٹ کے طرف جاتے ہیں ناران کاغان کے طرف جاتے ہیں تو جیسے ہی پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں تو پہاڑوں کے اوپر درخت جب نظر آتے ہیں تو وہ اور اونچے نظر آتے ہیں اور ان کی بلندیاں دیکھ کر ہم کس کی تعریف کرتے ہیں اونچی بولیں خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ پہاڑ جہاں پر مٹی کم ہے پتھر ہیں جہاں پر پانی بہت کم ملتا ہے وہاں پر خدا ان درختوں کو اونچا بکھٹا ہے اور خدا یہی سے بتانا چاہتا ہے کہ میں پہاڑوں کے اوپر ایک درخت جو لگے ہیں اونچے اونچے ان میں سے ایک کومپل ہوں گا اور اس کی کومپل کو میں دوبارہ لگاؤں گا اور اس میں سے پھر ایک بڑا دیودار نکلے گا اور اس بڑے دیودار کی لمبائی اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ اونچے پہاڑوں میں اونچا ہوگا سب دیکھ سکیں گے اور اس کے بعد اس کے سائے کے نیچے جانور بسیرہ کریں گے پروں والے پرندے اس کی تینیوں پر بیٹیں گے اور خداوند فرماتا ہے میں ہی خداوند ہوں جو کر سکتا ہے اور دیودار لکڑی کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے اور اس کو بلند کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس بات کو دیکھا جائے محسوس کیا جائے اس بات پر غور کیا جائے کہ یہ جو سلیب ہے اس کے طرف توجہ کرتے ہیں یہ کس کی بنی ہے سلیب اونچی بولے ذرا کس کی بنی ہے سو دیودار کی لکڑی کو میں لوں گا اور پھر بلند کروں گا لکڑی کی بنی ہوئی سلیب کو کہاں لگانا ہے دیودار کو پہاڑ کے اوپر لکڑی پر سلیب لکڑی کی سلیب لے کر یسو کوہ کلوری تک جاتا ہے پہاڑ پر جاتا ہے وہاں پھر یہ گاڑی جاتی ہے اور پھر بتایا جاتا ہے ساری دنیا کو اور بنی اسرائیل قوم کو یہ جو سلیب پر کھڑا ہے یہ سب کو نظر آئے گا اور ساری قومیں مانیں گی کہ یہی خداوند ہے اور اسی کو جاننے کے لئے اور اسی کو پیش کرنے کے لئے اسی مسیح کے منتظر لوگوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے خدا تمہارے درمیان مسیح کو بیجے گا جس سلیب پر چڑھ کر اعلان کرتا ہے جب میں آسمان کے طرف اوپر اٹھا لیا جاؤں گا تو پھر میں سب کو اپنی طرف کھینچ لوں گا اور وہ ہر ایک کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں خداوند یسو مسیح کوہ کلوری کی پہاڑی پر خداوند یسو مسیح کی کی سلیب کو جب اونچا کیا جاتا ہے تو پھر خدا کے حضور سارے لوگ اقرار کرتے ہیں در حقیقت یہی مسیح ہے یہی خدا ہے صوبیدار بھی اعلان کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے اور خدا کے حضور سپاہی بھی بار بار اسی بات کو دیکھتے ہیں کائنات بھی اس وقت اندیرہ کر کے سب کو دکھاتی ہے سورج طریق ہو جاتا ہے سب کو بتایا جاتا ہے یہ کون ہے یہ یسو مسیح ہے حیکل کا پردہ درمیان سے پھٹ جاتا ہے بتایا جاتا ہے یہی مسیح ہے اور جو لوگ تاریکے میں بیٹھے تھے ان کو یہ بتائی جاتی ہے یہ سو مسیح کون ہے سواتے ہیں آج کی تمثیل کی طرف ہم سب جب اس بیچ کی تمثیل کو سنتے ہیں سو خدا کے حضور بیچ جو ہے وہ زمین میں بویا جاتا ہے سو ایک دن ایک بچہ اپنی ٹیچر کے پاس آ کر کہتا ہے ٹیچر ٹیچر مجھے دو ہفتے ہو گئے میں نے بیج بویا ہے اور وہ اس وہ اگ نہیں رہا ہے اس میں پتے نہیں لگ رہے ہیں ٹیچر کہتا ہے کتنے دن ہو گئے ہم پندرہ دن ہو گئے وہ جا ٹیچر کہتا ہے اچھا چلو مجھے بتاؤ کیا کرتے ہو وہ کہتا ہے میں نے بیج جس دن بویا تھا اس کو بونے کے بعد میں نے اس کو پانی لگایا دوسرے دن کیا کیا دوسرے دن پھر میں نے اس کو نکالا باہر اس کو ہاتھ میں رکھ کے دیکھا کوئی نہیں تھا پھر میں نے ڈالا پھر پانی ڈالا پھر نہیں ہوگا تیسرے دن چوتھے دن ہر روز میں اسے نکال نکال کر دیکھتا ہوں ہر روز میں اسے نکال نکال کر دیکھتا ہوں اور پانی بھی دیتا ہوں اس میں بیج نہیں لگتا ہے سو اس کا مطلب کیا ہے بیج بونا ہمارا کام ہے اس کو پھل بنانا پتیاں لگانا اس کو اگانا اور اس کو درخت بنانا کس کا کام ہے اونچی بولیں درہا کس کا کام ہے سو ہمیں اپنے حصے کے کام تو کرنے چاہیے کہ نہیں اپنے حصے کے کام کرنے چاہیے سب کچھ خدا پر ڈال دیتے ہیں سو ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا انتظار کرنا سیکھنا ہوگا ایک دن ایک نوجوان بھاگا بھاگا آیا اسے پتا چلا کہ میرا گروہ اور استاد اس گاؤں میں آیا ہے تو وہ گوڑے پر سوار ہو کر اپنے گروہ سے ملنے کے لئے آتا ہے اور گروہ کے آ کر قدموں میں گر جاتا ہے اور اس کے قدموں میں گر کر کہتا ہے گروہ جی گروہ جی میں نے آپ سے دس سال سیکھا ہے آپ کی وجہ سے میرا ایمان بہت مضبوط ہوا ہے آپ کی وجہ سے میں نے خدا کو جانا ہے اور آج بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں مجھے پتا چلا تھا کہ آپ اس گاؤں میں آئے ہیں میں تین گاؤں دور تھا وہاں سے میں اپنے گوڑے پر سوار ہو کر اتنی تیزی سے آیا ہوں یہاں پر کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے اور میرا ایمان اتنا بڑا ہے کہ میں نے اپنے گوڑے کو وہیں پہ چھوڑا اور باگ کر آپ کے قدموں میں آکے سجدہ کیا اور خدا جو ہے وہ میرے ساتھ اور میرا ایمان بہت بڑا ہے گروہ وہیں سے بیٹھا بیٹھا اپنا پاؤں باہر نکالتا ہے اس کو زور سے پاؤں مارتا ہے اور اس کو دور پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے تُو نے مجھ سے کچھ نہیں سیکھا ہے کہتا ہے گروہ جی کیا ہوا کیا ہوا کہتا ہے تیرا تو ایمان ہی کوئی نہیں ہے کہتا ہے جی میرا ایمان ہے اسی لئے تو میں نے اپنے گوڑے کو باندھا بھی نہیں ہے میں نے کھلا چھوڑ دیا وہ کہیں نہیں جائے گا تو اس نے کہا اسی لئے تو میں تجھے مار رہا ہوں کیونکہ گوڑا باندھنا تیرا کام ہے اور اس کی حفاظت کرنا خدا کا کام ہے کبھی کبھی ہم سب کچھ خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں کچھ کام جو انسانوں کے ہیں وہ انسانوں نے کر رہے ہیں اب آج کے دور میں ہمیں اس بات کو سیکھنا ہوگا کہ بیچ کا وقت خدا نے جو مقرر کیا ہے وہ اپنے وقت پر اگے گا ہماری زندگی سے صبر ختم ہو گیا ہے ہم انتظار کرنا نہیں چاہتے ہیں کبھی لائن میں کھڑے ہونا نہیں چاہتے ہیں ہم سفارش جونڈتے ہیں ہسپٹل میں جائیں وہاں پہ سفارش چاہیے بل جمع کرانے جائیں تب ہمیں سفارش چاہیے ہر جگہ پہ ہم سفارش جونڈتے ہیں میرا کام جلدی ہو جائے باقی باڑ بے جائے باقی انسان نہیں ہے بلکہ خدا ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم صبر کرنا سیکھیں جب بیج لگاؤ گے تو آپ کو انتظار کرنا ہے کہ وہ اگے آج کے دور میں ہم اس بات سے بڑے پریشان ہیں کہ جلدی جلدی ہر کام بخار ہو جائے ایسی گولی دے تو پانچ میں نمی ٹھیک ہو جائے لیکن وہ گولی چاہے اگلے پانچ سال کے بعد ہمیں اندر سے بیمار اتنا کر دے کہ ہمیں سمجھ بھی نہ آئے کوئی ایسا انجیکشن لگا دو بس میری تکلیف دور ہونی چاہیے ہر تکلیف کے لیے ایک وقت ہے مسیبت کے لیے ایک وقت ہے ہمیں خداون کے ذور اس بات کو سیکھنا ہے آج دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے اور کمپیوٹر کا دور ہے ہر چیز فور جی کا پتا ہے کسی کو ہاں جی فور جی کا پتا ہے کہ نہیں سنایا کہ نہیں فائف جی کا پتا ہے ہاں فور جی اور فائف جی یہ نیٹ کی سپیڈ ہے ویوز کی سپیڈ ہے جو ہمارے میسیج کو بڑی تیزی سے ایک دوسرے تک پہنچاتی ہیں یہ جو ٹیلی فون کے ذریعے سے نیٹ کی سپیڈ ہے پاکستان میں فائف جی لانچ ہو رہا ہے اور کچھ جگہوں پہ ہو گیا ہے سو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے کینیڈا میں انہوں نے فائف جی کا تجربہ کیا اور فائف جی کا تجربہ کرنے کے بعد تین مہینے کے بعد انہوں نے محسوس کیا تین مہینے کے بعد محسوس کیا گیا کہ بہت ساری چھوٹی چڑیاں کینیڈا میں مر گئی ہیں اور بعد میں تحقیقات کرنے کے بعد پتا چلا ان کے مرنے کی وجہ ویوز تھی یہ فائف جی ویوز جو ہم بار 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 پاکستان بہت خوش ہو رہا ہے ہمیں فائف جی مل رہا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں لیکن اس کے نقصانات کتنے ہوں گے یہ ٹیلی فون ہر وقت اسی سے جڑا ہوا ہے یہ ہمارے دماغ پر اثر کرتا ہے ہماری وینز پر اثر کرتا ہے ہمارے دماغ کے اندر بہت ساری چیزوں کو مار دیتا ہے ہمارے دماغ کے بہت سارے سسٹم خراب کر رہا ہے جو خدا کے بنائے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہم ہر چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں شاید بیوی کو طلاق بھی ہو جائے اس کے ساتھ بغیر رہ سکتے ہیں موبائل کے بغیر نہیں رہتے ہیں بچوں کے بغیر رہ سکتے ہیں موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں سو ہمیں سوچنا ہوگا کہاں پر ہم جا رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں ہیں پاکستان میں بہت کام اس پر بات ہو رہی ہے انڈیا نے اپنے پچاس لاکھ لوگوں کو ٹرین کرنے کے لیے پیش کر دیا تاکہ یہ لوگ پچاس لاکھ سیکھیں جب دنیا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی ایسے مہر لوگوں کی کہ وہ آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کو کنٹرول کر سکے تو وہ کہاں سے آئیں گے خدا کا شکریہ دا کرتے ہیں پاکستان نے بھی معایدہ کیا چائنہ کے ساتھ دو لاکھ لوگوں کو ٹرین کرنے کا لیکن پتہ نہیں دو لاکھ میں سے کتنے ٹرین ہوں گے لیکن ہمیں پتہ نہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا عرصوں کی خبروں میں تھا آرٹیفیشل آرٹیفیشل گھر کے لیے بیویاں بنائی جا رہی ہیں جو کمپیوٹر ہوں گے بیویوں کی طرح وہ کام کریں گے بیویوں کی جگہ پہ وہ پانی دے دو گھنڈیاں پکا دو روٹی پکا دو یہ کر دو میرا وہ مجھے میرے لیے کر دو سو ایسی وقت جو چینجز آ رہے ہیں ہم ان کے لیے کہاں تک تیار ہیں تبدیلیوں کی باتیں ہم بڑی کرنا چاہتے ہیں نئی نئی تبدیلیاں نئی نئی شاک ہم پالنا چاہتے ہیں نئی نئی چیزیں سیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں سیکھنا پڑے گا اب نئے بجٹ میں بہت ساری باتوں کے لیے بتایا گیا آپ کو اپنے موبائل کی ایپ سے پی کرنا ہے آپ پیسے دوگے ریسٹورینڈ میں جا کے پیسے دوگے وہ لیں گے نہیں آپ سے جب تک آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہوگا اور بینک اکاؤنٹ سے آپ کے پاس اگر کارڈ نہیں ہے ڈیبٹ کارڈ نہیں ہے یا کریڈٹ کارڈ نہیں ہے تو آپ وہاں پہ روٹین ہی کھا سکتے ہو سو ہم دنیا میں ترقی تو چاہتے ہیں سارا کچھ چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں اتنے ہی ہم پیچھے سے پیچھے تعلیم کے میدان میں ہم اتنے ہی پیچھے چلے جا رہے ہیں اتنے ہی ہم خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں لیکن اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اندر میرا جو سوال ہے جو میں سمجھنا چاہتا ہوں جو میں جاننا چاہتا ہوں ہم کہنوں کو لیڈرز کو یہ بات سوچنی پڑے گی ایمان کہاں ہوگا کلام کہاں ہوگا اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوکرس کہاں ہوگا عبادت کہاں ہوگی تعریف خدا کی کہاں ہوگی کہ ان آرٹیفیشل چیزوں میں جس میں آرٹیفیشل بچے مل جائیں گے بی بیاں مل جائیں گی شاید خاند آرٹیفیشل مل جائیں گے شاید آرٹیفیشل ربورٹ ہمارے گروں میں پھر رہے ہوں گے شاید ہمارے کام وہ کر رہے ہوں گے لیکن اس سے بڑھ کر جو لوگ میند کرنے والے ہیں وہ کہاں جائیں گے ان کو کون پیسہ دے گا اگر آپ کو کچھ کرنا نہیں آتا ہے کوئی سمجھنے کے لیے ہمیں ان باتوں کو بھی اب سمجھنا پڑے گا یہ باتیں جو ٹیکنالوجی کی ہیں یہ باتیں جو سائنس کی ہیں یہ باتیں جو کمپیوٹر سے جڑی ہیں یہ باتیں جو سوشل میڈیا سے جڑی ہیں یہ باتیں جو موبائل سے جڑی ہیں جو چیزیں آپ کو سیکھنی ہیں وہ سیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان آگئی ہے شاید آج خدا کی بادشاہی کو اس ٹیکنالوجی میں ڈونڈنے کی ضرورت ہوگی کہاں پہ کھڑے ہوں گے ہم کہاں پہ ہم اسے ڈونڈ رہے ہوں گے اور ہم اس ٹیکنالوجی کے دور میں بار 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 اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہیں صرف اس ٹیلی فون کے ذریعے سے ان ویوز کے ذریعے سے لیکن ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا بھی سیکھنا ہوگا اپنی حفاظت کے لیے بھی سیکھنا ہوگا سوائیں آج سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس رائی کے دانے سے جو بیجیوں میں سب سے چھوٹا بیج ہے لیکن خداون کیا کہتا ہے کہ وہ بیجیوں میں سے سب سے چھوٹا ہے لیکن خدا اسے اتنا بڑا درخت بناتا ہے اتنا بڑا درخت بناتا ہے کہ آسمان کے پرندے آ کر اس پر بسیرہ کرتے ہیں اور اس کے پھلوں سے لوگ مستفید ہوتے ہیں اور خدا کے حضور اس کے لیے وقت چاہیے درخت لگانے کے لیے اور ان کا پھل لینے کے لیے وقت اور انتظار کی ضرورت ہے صبر کرنے کی ضرورت ہے اور مسیح ایمانداروں کے پاس صبر نہیں ہے آپ خود اندازہ لگائیں ایک بچے کو پیدا ہونے کے لیے کتنے مہینوں کی ضرورت ہے انچی بولیں نو ماہ کی ضرورت ہے سو کیا جلدی جلدی میں کہا وہ ایک ماہ کے بعد پیدا ہو جائے گا دو ماہ کے بعد ہو جائے گا جب ایسا ہوگا سو وہ اپاہج ہوگا شاید اس کے کان نہیں ہوں گے شاید اس کا دماغ نہیں ہوگا شاید اس کے ہاتھ نہیں ہوں گے شاید وہ مکمل طور پر انسان ہی نہیں ہوگا سو ہمیں سیکھنا ہوگا جب ہم جلدی کرتے ہیں جب ہم اپنے اندر سے برداشت کا درجہ وہ ختم کر دیتے ہیں برداشت کا جذبہ جب ہمارے اندر سے صبر ختم ہو جاتا ہے تو پھر چیزیں مکمل نہیں ہوتی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں سو ہمیں سیکھنا ہوگا کہ ہم اگر خدا کی بادشاہی کو بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں بس آگئی ہے تو آگئی ہے چرچ آگیا تو خدا کی بادشاہی ہے باہروں تو نہیں ہے کلام پڑھ رہا ہوں تو بادشاہی ہے بیسے نہیں ہے ایماندار جو ہے وہ ایمان میں خدا کے ذور عبادت کرنے کے لئے آگیا تو بادشاہی ہے باہر نہیں ہے ایسا نہیں ہے خدا کی بادشاہی بیان کی گئے وہ تمہارے درمیان ہے وہ تمہارے اندر ہے آپ کے اندر اگر مسیحت نہیں ہے آپ کے اندر اگر مسیح ہونے کا جذبہ نہیں ہے آپ کے اندر اور آپ کے کاموں سے اگر مسیح نظر نہیں آرہا آپ کی زندگی سے مسیح ایمان کی گوائی نہیں مل رہی آپ دنیا کے اندر جا کر مسیح یسو کے ہو یہ دنیا کو نہیں دکھاتے ہو تو پھر خدا کی بادشاہی آپ کے پاس نہیں ہے ایک بھی جائے سو لوگوں کے درمیان ایک مسیح ہو اور وہ بتائے اور کھڑا ہو کر کہے میں مسیح ہوں اور میں اپنے مسیح ہونے کا اقرار کرتا ہوں اور میں گوائی دیتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں میں چوری نہیں کرتا ہوں میں برے کام نہیں کرتا ہوں اور مسیح سب پر رحم کرتے ہیں مسیح معاف کرتے ہیں مسیح دوسروں پر تعمت نہیں لگاتے ہیں مسیح جھوٹ نہیں بولتے ہیں جب میں اپنی زندگی سے ظاہر کرتا ہوں تب میں خدا کی بادشاہی پھیلا رہا ہوتا ہوں بتا رہا ہوں خدا کی بادشاہی ان لوگوں کے درمیان بھی میں لے کر چلا گیا ہوں جن کے پاس شاید نہیں ہے آپ کا ہونا ان کے لیے خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں ان باتوں پر غور نہیں کرتے ہو سیکھتے نہیں ہو سمجھتے نہیں ہو بدلنا نہیں چاہتے ہو اپنے آپ کو اپنی طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پھر خدا کی بادشاہی یسو اسی کہتا ہے آخری زمانے میں ایسا ہوگا وہ کہیں کہ خدا کی بادشاہی وہاں ہے تو ہم ادھر باغ جائیں گے وہ کہیں کہ وہاں ہے تو ہم ادھر باغ جائیں گے وہ کہیں کہ ادھر ہے تو ہم ادھر باغ جائیں گے اور خدا نے کہا ان کے پیچھے نہ جانا کیونکہ خدا کی بادشاہی کہیں اور نہیں وہ آپ کی اندر ہے آپ نے اس کے نام کا ببتسمہ لیا ہے آپ خدا کی بادشاہی کے گواہ ہو آپ خدا کی بادشاہی ہو اور آپ نے اپنی زندگی سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ آپ کون ہو اور اس لیے آج کے دن خداون کے زور اس بات کے لیے خداون ہمیں تیار کرتا ہے اور مقدس پلوس رسول آج فرماتے ہیں خواہ ہم بدن میں سکونت رکھتے ہیں خواہ خارج ہے ہم آئندہ کے لیے خداون کو خوش کریں جیسے بھی ہم ہیں ہمیں اپنی زندگی سے خداون کو خوش کرنا ہے اور اگر آپ سے خدا خوش نہیں ہے اور آپ اپنے آپ سے خوش نہیں ہے تو خوشی کہیں بھی نہیں ہے پیسے میں دوسروں میں دوسروں کو مارنے میں نقصان پچانے میں اگر آپ خوشی سمجھتے ہیں تو آپ کو کوئی خوشی نہیں مل سکتی خوشی باہر نہیں ہے کہیں آپ کے اندر ہے اور جب آپ اس خوشی کو دیکھ لیتے ہو پھر خدا کی بادشاہی آپ کو نظر آ جاتی ہے خوشی لینے میں بھی نہیں ہے خوشی دینے میں ہے جب آپ کسی غریب کو دیتے ہو جب آپ کسی بیمار کا ساتھ دیتے ہو جب آپ کوئی مشکل میں اس کا ساتھ دیتے ہو جب کوئی مسئیبت میں آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو یہ خداون جاتا ہے ہم میں یہ ہوگا تو پھر خدا کی بادشاہی آپ کو نظر آئے گی ہم خدا کی بادشاہیت کو اپنے طور سے اور چیزوں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہوگی ہائیں خدا کا شکریہ دا کریں جو میں آج موقع دیتا ہے ہم اپنے اپنے باپ کے لیے آج دعا کریں اگر زندہ ہیں ان کی صحتیابی کے لیے ان کے پیار کے لیے ان کے شکر گزار ہوں ان کی صحت کے لیے دعا کریں ان کی شفقت کے لیے اور اگر وہ خداون میں سو گیا تو ضرور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ان کے لیے دعا کریں خدا سے کہیں کہ خداون نے اپنے نیک اور پاک لوگوں میں شامل کریں اور وہ آسمان سے باپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے لیے زمین پر سفارش کریں باپ آسمان میں بھی جب خدا کے سامنے ہوگا وہاں سے بھی آپ کے لیے سفارش کرے گا لیکن ہم زمین پر رہ کر جو باپ کے ساتھ رویہ رکھ رہے ہیں اس رویہ پر بھی غور کریں خدا کرے کہ ہم اچھے مسیح بنیں اور خدا کے نام کو جلال دیں مسیح یسو کے نام سے